موسیقی 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 ان کے لئے پھر لائف میں اس کے بعد کرکٹ آتی ہے صحیح ہے ہے نا پہلے آپ انسان ہوتے ہیں پھر کرکٹ آتی ہے پھر باقی چیزیں آتی ہیں صحیح ہے تو میں بھی اسی ایک اچھا یہ آگئی ٹوٹس آمی تو میں بھی اسی طبقے کا حصہ ہوں صحیح ہے اور I guess میں جن جن کیونکہ پی ایس ایل جو ہوتا ہے وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ایسی ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستانی بہت ہون کرتے ہیں صحیح اور ان سے وہ خوش بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور اس پہ دکھی بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں صحیح ہے تو پی ایس ایسا ایسا ہے تو مجھے لگا اور اس وقت تک اس پیشلی یہ جو سارا چل رہا تھا I felt like no one was coming in front and talking about it صحیح ہے no one was none of the singers you mean اور انی بڑی اکی انی ویر ریلیتی تو اس صحیح ہے وہ کہتے ہیں no one was addressing the elephant in the room right you decided I decided کہ مجھے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور اگر آپ یہ پڑھیں اور اس کو ایک دو دفع پڑھیں تو اس میں اپولوجی ان سے ہے جن کو پسند نہیں آیا اور ان میں یہ بھی ہے کہ پی ایس ایل آنثمز کمپیٹشن نہیں ہے بالکل صحیح اگر آپ کو اس سال کا نہیں اتنا پسند آیا تو آپ کے پاس چار اور ہیں وہ بھی پاکستان کے ہیں وہ بھی پی ایس ایل کے ہیں آپ کے خیال میں جب آیا تھا تو اس پہ کافی کرٹیسزم آیا تھا لیکن I feel like مشکل سوال ہے دونوں کو مکس وہ ملے اس سال مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے گیم آتی گئی ہے اور آپ نے دیکھے پروموز آ رہے ہیں تو اس کا انسٹرومنٹل پر چل رہے ہیں تو لوگوں کے ساتھ گروہ رہے ہیں اگر آپ اس مالے کو کمپیر کریں سی ٹی بجے کی سے پھر آپ کے خیال میں لوگوں کو زیادہ کون سا پسند آیا لوگوں کو ہاں لوگوں کو دیفنیٹلی وہ ان کے ساتھ رسٹک کیا کیونکہ ہم ہمارے میں جیسے بھی جس نیشن کو جب چینج دیتے ہیں تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہم نے ایک ٹیکنکل بات کروں گا ہم نے جانرہ بدلا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم پہلے کافی ایک کہتے ہیں کلچرل جانرہ میں تھے بڑے پاکستانی دیسی جانرہ میں تھے اس سال the team behind the anthem زلفی بھائی the board everyone decided کہ تھوڑا سا اس کو ہم انٹرنیشنل ساون کی طرف کوشش کرنے لے کے ٹھیکنکل بات ہی کریں تو ٹیکنکل ہی سمجھائیے ہم جیسے لوگوں کو جن کو زیرا ہے کیا ایڈیا ہے آپ کو تو بہت پتا ہے کہ یہ اس میں کمپوزیشن کا زیادہ کردار ہے یا سنگرز کا زیادہ کردار ہے کیا ڈیفرینٹ تھا اس میں نہیں I feel like جانرہ جو ہوتا ہے وہ بہت ساری جیسے ٹیم ہوتی ہے نا تو آپ کی کمبینیشن ہوتے ہیں صحیح ہے جو پچھ ہوتی ہے اس کے صاحب سے آپ ٹیم بناتے ہیں صحیح ہے آپ کی سپننگ وگٹ ہے آپ نے سپنر زیادہ کھلانے یہ پچھ رکھتی ہے اور سنگر اور پلیئر اس دفعہ کوشش کی کہ پچھ تھوڑی انٹرنیشنل بنائی جائے صحیح ہے اور ہماری عوام کو عادی کیا جائے کہ اب ہمیں اس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنے اور وہ پوشش کتنی کامیابی آپ کی خیال میں آئی فیل لائک لمبی پروجیکشن ہے ٹھیک ہے وہ کچھ سال لگیں گے لیکن اس دفعہ بھی جیسے کافی لوگوں کا پھر مجھے ایسا بھی آیا ہے کہ نہیں یار ایسا بھی آئی ہے ٹھیک ہے آئی ستا ایسا آئی ستا آپ کی خیال میں کیا علی زفر نے میلا لوٹ لیا آئی فیل لائک پرسنلی ان کے کریئر کے لیے اپنی ذاتی اچیویمنٹس کے لیے انہیں بالکل میلا لوٹ لیا آئی این ایسا ایسا بھی نائس فر ہم اور جس طرح ہم ان کو ہم سب مس کر رہے تھے پشلے دو سال سے پشلے دو سال سے پشلے دو سال سے پشلے جو بھی اس سارے مامنے کے بعد اس سارے مامنے کے بعد سے آئی فیل لائک انہوں نے ایک پرسنل لیول پہ ایک اپرچونیٹی تھی انہوں نے از این آرٹس سب کو حق ہے گوڈ فور ایم گوڈ فور پی ایسا گوڈ فور پی ایسا پرموشن ہو رہی ہے اور مجھے اچھا لگا کہ آپ نے جب یہ سارا ماملہ ہوا تو اگین آپ آیا اور آپ نے باقاعدہ ایک ٹویڈ پرس اس وقت بھی پر میں آیا اور اس وقت اور اس وقت اور اس وقت یا ملوں یا ٹویڈ کروں لیکن پھر مجھے اپنی پلیس لگی نہیں وہ کیونکہ وہ میرے دونوں بہت سینے ہیں سینیرزیں بڑھے ہیں ان کو میں کیا سمجھا سکتا ہوں تو علی بھائی کئی خیال کاری ازمت صاحب کا کہ آپ نے شاید پریشر میں آکے وہ ٹویڈ کر دی کس کون سے والے بھائی وہ علی ازمت صاحب کی کہ وہ جو ٹویڈ تھی وہ پریشر میں آکے دیکھیں اگر میں کہوں گا کہ نہیں جی مجھے تو کوئی پریشر نہیں تھا ظاہر سی بات ہے آپ بھی ٹویٹر یوز کرتے ہیں آپ بھی سارے سوشل میڈیا پلاتفارمز پہ ہیں تو جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو چیزیں اس کے اردگت ہوتی ہیں اس کا افیکٹ تھوڑا تھا بالکل ہو سکتا ہے زیادہ ریزن موٹی آپ نے کو بتائی زیادہ ریزن یہ تھا کہ ایفیل لائک ہم عوام کے لئے کام کرتے ہیں اور اگر عوام کو کوئی چیز ویسے سمجھ نہیں آئی جس کو نہیں سمجھ آئی تو ہمیں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ ہم اگلی دفعہ بہتر کوزش کریں اور اپنی سری میں آپ جو کچھ ہوا جانا آپ گانا چلا سنگر کریں یار میرا پہلی دفعہ ٹھیک ہے میرا آپ نے میرا آپ نے بلکل صحیح خیال پکتا ہے میرا نظریات بہت مشکل سے پی اے سل پاکستان آئی اور دیکھیں ہم جب دبائی میں اور یو اے ای میں ساری سیٹنگ ہوتی تھی تو سسٹم ہی چینج ہوتا تھا پہلی دفعہ ہوا ہے ہڑا مارجن دینا میں تو اس اس میں تھا حالانکہ میری تو فوراں ایگو پہ آنا چاہیے تھا کہ میرا گانا کارڈ میرا پارٹی نہیں چلا یار ہم سب سے بڑا تھا یہ پاکستان یہ ہم سب سے بڑا تھا تو ہمیں مل کے یہ جو سیچویشن تھی اس میں ہی اچھا کرنا تھا ایک اور گاناں سے مجھا تھا ایک اور گانا جو مختلف حوالوں سے تذکیر ہے مراتا کوکو کوری نے ریمکس ہوا تھا تو کیا آپ گانے والے تھے پہلے اس میں کوئی اتھا کیا تھا یہ اطلاعات صحیح ہے کیا کیا آپ باق خبر صحیح رہے ہیں صحیح رہے ہیں یہ کچھ حد تک اس پرٹیکلر شو میں ڈیمو میں نے ریکارڈ کیا تھا ڈیمو بھی ریکارڈ ہو گیا تھا ڈیمو میری آواز میں تھا تو گایا آہد نے اور ممنا نے تو آپ کس کی جگہ گانے والے تھے اٹھ و سوزتو بی ٹو بوئیز آہ سو یو اے آہد پھر کیا ہوا کچھ نہیں ان کی طرف سے مجھے پتا چلا کیونکہ اس سیزن میرا ایک اور گانا بھی تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف ایک گانے کے ساتھ جا رہے ہیں اور میں نے برینڈ کی خیال تھا کچھ نہیں سوچا میں نے یہ بھی سوچا کہ شاید میں گاتا تو شاید بہتر ہو جاتا شاید میں گاتا تو مجھے بھی پڑھتی یہ تو اسیم بھائی میں نے ایک سوال پوچھتا آپ محمد حفیظ کے رشتہ دار تو نہیں ہے محمد حفیظ کے رشتہ دار دار نہیں آپ کا بولنے کا اسٹیل بلکل حفیظ جیسے بلکل حفیظ جیسے بلکل حفیظ جیسے یہ اچھی بات ہے بری بات ہے بہت اچھی بات ہے آپ کا سٹیل اور لوگوں سے بھی بہت ملتا ہے انہوں نے حفیظ کا نام لیا میں نے بولا آپ محمد حفیظ کی رشتہ دار دونی ہے جو ڈیریکٹر ہیں اوہ ویری نائس وہ مجھے اچھے لگتا ہے بلکل اسی طرح ہی بولتے ہیں اور وہ بھی وکٹ کیپر ہے آسیم بیسے جوان ہے ماشاءاللہ شایدی آدھی کے راتہ کر لیا ہے نہیں ابھی ایس اچھ کچھ سوچا نہیں ابھی کام سے شادی کی ہوئی ہے آجا ہاں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جو بھی آپ کا پارٹنر ہو اس کو ان کا بھی ٹائم ہوتا ہے صحیح اور ان کو جو چیزیں آپ کو پروائیٹ کرنی ہوتی ہیں پرسنل لیول پہ آئی ٹھنک اس ٹائم پہ ابھی نہیں میں کر پاؤں گا جب بھی کرنی ہے کین سے کرنی ہے سوچ لیا ہے جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے میں بلیف کرتا ہوں قدرت پہ اور اللہ کرے اچھا ہی ہو جو بھی ہو جو بھی میرے ہوں اور جن کے لیے میں ہوں اچھا ہی رہے اللہ کرے ایسا ہی ہو بلکہ سی کیا آپ اگر ایک لد میں میں آسی مدر سے کہوں پاکستان کے مورننگ شوز کو دسکرائب کریں کیا کہیں ایک سرد آہ بھریہ ایک سرد آہ بھریہ ایک سرد آہ بھریہ ایک سرد آہ بھریہ شادی اگر ایکٹنگ میں آپ کے پسندید میں پانچ نام لیتا ہوں اگر آپ رینک کریں اپنے احساب سے میوش ایاد ماہرہ خان سجل اقرہ عزیز حانیہ آمیر تو آپ کیا 1,2,3,4,5 رینک کریں گے آپ کی پسندید کیا تھا میوش ماہرہ سجل اقرہ حانیہ آہ یار مجھے تین کر لیتے ہیں اچھا چھئی ہے میوش نہیں کیا میوش ماہرہ مشکل سوال کر دی آپ نے کیونکہ مجھے تینوں کی ایکٹنگ بہت پسند ہے آہ آہ ایفیل لائک آہ سجل ہانیہ میوش اکی ایکٹنگ وائز ہاں ایکٹنگ وائز سنگر کے اعتبار سے چار علی زفر علی ازمد عارف لوار حارم علی زفر علی ازمد عارف لوار حارم آہ سنگنگ وائز ٹیکنکلی یعنی آپ کو کون پسند ہے اچھا مجھے کون پسند ہے حارم کیونکہ میں بچپن سے آواز آہ آہ نمبر ٹو آہ آہ علی ازمد اوکے آہ آہ اے آہ علی زفر عارف لوار حارم پرسنل وہ مطلب جو لسنگ پرسنل پرسنل اور اس سیگمنٹ کا آخری سوال گانوں کے اعتبار سے یہ تین گانے سی ٹی بجے گی میلا لوٹ لیا تیار ہو آہ آہ سی ٹی بجے گی آئین ملا لوگ لیا رائٹ جنب اگلے لوگ کی در بڑھتے ہیں کچھ تساویر لکھاتے ہیں مفت مشورہ اگر آپ دے سکیں اگر آپ کو ان کو مشورہ دینا ہو تو کیا دیں گے سیگمنٹ کا نام ہے ریو یوکر کریں گے بات میں چلے جنب ان کو کیا مشورہ دیں گے آسیم اگر دے تو یہ ان سے میں مشورہ لوں کس چیز کا ہر لائف کا آچھا لائف کا ان سے میں مشورہ لوں تو آپ کیا کہیں سر آپ مجھے اس بارے میں مشورہ دیں اس کے تو آپ ایکسپرٹ ہیں وہ کیا چیز ہوگی آہ پبلک ریلیشن آرائٹ اگلی صاحب یا صاحبہ کون ہے آنی آمیر کو کیا مشورہ دیں گے آہ کہ لگے رہو لوگوں کا کام ہے کہنا جو بھی کر رہے ہیں پروانہ کرو ٹھیک ہے اگلے صاحب کون ہے فیصل بھائیہ جی آئے ہماری سکرین پہ آتے رہیں آتے رہیں یہ کون صاحب ہے اگلے بکار زکا آم جس طرح سوشل ایشیوز پہ بات کرتے ہیں اٹھاتے ہیں سوشل ایشیوز اسی طرح اٹھاتے ہیں زبادہ اگلے صاحب یا صاحبہ ہیں سائر اشیرو صاحبہ ان کو یار ان کو کیا یہ ان کی لائف سیٹ ہے آچھا اچھی ہے ان کی لائف مشورہ نہیں آئی دنگ شی نیدز ان اگوائز آچھا اوکے ٹھیک ہے اگلے صاحب دکھائیں آہ ایمی ٹویٹر پہ نظر نہیں آرہے آجھل تو آجو آپ مس کرنے ان کو ہاں میں ان کی سپیشلی پی ایسل نے تو بہت مس کرنے آو بے آو بہت سپیشلی یہ بڑے خرکٹ ایکسپرٹ ہیں خرکٹ ایکسپرٹ ہاں جی اگلے صاحب موسی نباس آم بس یار آگے کی طرف دیکھیں آگے دیکھیں آگے دیکھیں ہاں جی کون ہے اگلے بلاول صاحب ہے یہ بلاول بھائی آگے دیکھیں آگے دیکھیں اگلے دکھائیں ڈاک صاحب ڈاک صاحب یار رمضان کے علاوہ بھی ٹی وی پہ آئیں رمضان کے علاوہ ڈی پہ ہیں یہ آپ کی خواہش پوری ہونے والی ہے اور ڈاکٹ صاحب جائے وہ جل رمضان کے علاوہ آنے والے ہیں ٹی وی پہ رائے جنب ایک بریک لیتے ہیں آسم عزر ہمارے ساتھ ہیں اور معصومانہ سوالہ جاری ہیں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد آسم عزر ہمارے ساتھ موجود ہے سیگمنٹ ہمارا ہٹ وکٹ کچھ آوازیں سناتے ہیں درہ جانچے کس کی آواز ہیں پہلی آواز سنائے بھئی ٹوپی ہٹا دو زر مکڑا دکھلا دو ہم پیار کرنے والے ہیں کوئی غیر تو نہیں یہ کون معصوم آدمی ہے آج آڈینس تو ہے نہیں میں گا رہتا ہوں فائیب فور نہیں پتا آپ نے ہرمال لی آپ دیکھیں اور حیران ہو کہ یہ کون ہے اگلی آواز سنائے بھائی اتنی مشکل ہوں گی آوازیں اب دیکھیں پتا جل جائے گا دکھائیں موچھا تو اچھے پوچھ رہا جیسے میں میکنک کی دکان میں یہ پہچان ہے فورم کونے ہیں یاسر عرف موٹی یاسر عرف موٹی بلکل ٹھیک ہے زبردت اگلی آواز سنائے بھائی یہ کون انسان ہے یہ انسان ہے کوئی سنی سنے آواز لگ رہی ہے ہانیا آئی شور بتا نہیں مجھے نہیں پتا یہ سر میں گایا ہے بے سرہ گایا ہے جس نے بھی گایا ہے یہ گا رہے تھے ہاں یہ گا رہے تھے ہاں یہ گایا ہے ہم نے ان کو گایا ہے کس دکھیں کون ہے یہ ریپ ریپ ہے ریپ ہے عباس سنائے بھائی ہاں عرض آئے بندہ پر بھائی کیوں ستم ڈھانے ہوئی موٹی موسیل 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 عباس یہ سر میں گا رہا ہے یا سرہ گا رہا ہے یہ صحیح گا رہا ہے صحیح ہے موسیل عباس ہے آپ کے خیال میں میں جب دیکھا ہے بے ساوت بھائی یہ ساوت بھائی خود بھی نہ کیسے کریں ساوت بھائی کو موسیل سے ملایا ہے اگلی آواز سنائے کون ہے پڑو سی اقبال صاحب کے گلچے مہمان آتے ہیں تو بھائی بھی اسی فریج سے مانگوائی جاتی ہے پانس سیکنڈ بتا دیں تھری ٹو اینی تکا نہیں بتایا دکھا پڑو سی اقبال صاحب آخری آواز سنا دو جلدی سے آخری آواز سنا دو موسیل عباس کی کیا حیثیت ہے اس کی کیا منجال ہے کہ وہ میرے پر کیسز بنوائے یا دوسر کی کیسز بنوائے زرداری صاحب زرداری صاحب سر بہت شکریہ آنے گا ڈبلیو بی 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 ایمانی کا یہ گیپ ٹیمبر ہے چھوڑا سا دو پہ آپ کے لئے چلدی سے ہمیں کراچی کنگز کی دو بول سنا دی جائیں اسی پر پرگام ختم کرتے ہیں چلیں آئی ہوپ اس سے کراچی کنگز سمی فائنل میں انشاءاللہ سنا دیں بابے کی نام ہے کراچی میری جان ہے یہ شہر ہے جنون کا یہ کھیل اپنی جان ہے حوا میں جیت کا سرور ہے چکیں گے ہم یہ تیری بھول ہے لگائیں چکے ہر قدم پلٹنے والے گین ہم اب دیکھو ہمارا برم